موسیقی السلام علیکم my viewers آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ٹوٹی فوٹی ڈرینک کبھی آپ نے ٹوٹی فوٹی کیک کھایا ہوگا آئس کیم کھائی ہوگی کبھی ٹوٹی فوٹی ڈرینک پیا ہے اور اس کو کہتے ٹوٹی فوٹی فرش فوٹ یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنے ازارہ کٹھے کر لینے ہیں جیسے کہ میرے پاس تھا آئس کیم سکوپ پھر آپ نے لینے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی سکوپ کی مدد سے اس کے گول گول سے بال بنا لیں جتنا گول ہو سکے پھر ابھی آپ کہہ رہے ہوگے کہ خود تو گول بنے کوئی نہیں آدھا آدھا بن رہے ہیں اصل میں میرے ساتھ ہو گیا تھا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے اس کو چور پڑ گئے تو وہ آدھا آدھا پی سی اندر سے کھا گئے تو پھر مجھے آدھا آدھا بالی ملے ہیں کوئی بات نہیں پھر بھی it looks very very beautiful look at it اور اس کی کوئی proper quantity نہیں دیپینڈ کرتا آپ کا ٹبر کیتنا بڑھتا ہے تربوز کا بھی کلر جتنا پیارا ہوتا ہے تو میں اس کی بھی بولز بنا رہی تھی یہ بولز میرے بہتر بن رہے ہیں ایمپروومنٹ ہو رہے ہیں اور اسی بات پر ایک لائک تو بنتا ہے بھائی دیکھیں افسورتہ نہیں ہو نا ایک ایک بول اندر سے ٹوٹ بھی جائے تو آپ نے اٹھانا ہے اور کھا جانا ہے بینہ لحاظ یہ کہ کیمرا آن تھا سپینش ووٹر ملنز آز بیسٹ اور اگر آپ نے آنکھوں کو تھنڈ پانی ہے تو ذرا نظر ادھر گھمائیں یہ دیکھیں کتنے حسین اور جمیل لگ رہے ہیں اب میں نے اس کو ایک پیر میں رکھ کے فریز کر دیا پوری طور پر فریز ہونے چاہیے برف کا کام دینے چاہیے اس کے بعد میرے پاس ہیں یہاں پر فریش فروٹ جو بھی فروٹ سیزن میں ہوگا سب سے سستہ ترین سا آپ نے اٹھا کے لے آنا ہے آخر میں بننا تو اس کا جوس ہی ہے پھر جن ملن میں سے میں نے سکوپ نکالے سے اسی ملن کو میں نے چھوٹا 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 میرے پاس سفید اور کالا انگور ہے میں وہ بھی آئٹ کریوں دوبارہ میں بتاتا ہوں اس کی کوئی کوئنٹیٹی نہیں ہے دیپینڈ کہتا ہے کہ آپ کو کتنا جوس بنانا ہے یہ بی بی سٹرابریز ہیں یہ بھی ایک کپ ہے اور اس والے کو میں سائٹ پر کرلوں گی یہ ہمیں پر سیپ ہے اور کسی فروٹ کا ٹیسٹ آنے ہی نہیں دیتا اسی لئے اس کو صرف آدھا ہی ڈالیں اب یہاں آپ نے ایک گلاس پانی ڈال لینا ہے یا پھر آپ نے ایک گلاس اورنگ جوس ڈال لینا ہے اس کو ڈال کے آپ نے اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے اور جب اچھے سے یہ گرینڈ ہو جائے تو آپ نے اکھلینی ہے چھنی اس کے نیچے رکھنا ہے ایک برطن اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سارا اچھے سے سٹرین کر لینا ہے پھر ایک چمچ کی مدد سے یوں چمچ گھماں گھماں گے آپ نے اچھے سے اس کو نچوڑ لینا ہے سایا نہیں جانے دیں گے بلکل بھی کوئی فریر میں آیا بھلا بس اتنا سا ویسٹ اس کا نکلا ہے اور جوسیانے لوگ ہوئے وہ اسے بھی ویسٹ نہیں کریں گے اس کا فیسٹ ماسٹ بنا کے پھر بہت ہی پیار کے ساتھ اس میں نیبو نچوڑیں گے جیپین کرتا ہے کہ آپ کو کس تنا کھٹا چاہیے کھٹا چاہیے کوشش کریں اس میں کوئی اس کا بیچ نہ گرے اور شاید نیبو گھنے گرے اپس اب یہاں ایک چمچ کی مدد سے آپ میں ساری جھاگ اوپر سے اتار لینی ہے یہ صرف منحوس مارے سیپ کی ویڈا سے ہوتا ہے اس کی اچھے سے سفائی کرنے کے بعد ہم آتے ہیں ان بولز کی طرف یہ فریز ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سالیڈ بلکل برف کا کام دیں گے اس لئے اس ڈرنگ میں برف بہت کام جاتی ہے یہ ڈرنگ اثر میں آپ کو اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں سویزر لینڈ کی سائل کرائے گا یہ تھنڈا تھنڈا ساپ نے سرف کرنا ہے اور نیکس گیترنگ میں یہ آپ ضرور بنائے اگر آپ کو اچھا امپریشن دالنا ہے تو ان بولز کے ساتھ ساتھ میں نے انگور بھی فریز کر دیا تھے اور وہ بھی ایٹ کر دیا ہے لیمن بھی ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد ڈال دیا ہمارا جوس یہاں آپ کا ملٹی وائٹامین ملٹی مینرول جوس ریڈی ہے اس میں سب وہ گزائیت موجود ہے جو آپ کو چاہیے اس تپتی دھوپ میں یہ پیئیں تھنڈا تھنڈا کر کے ایک چمکتی ہوئی اور یونگ سکین چاہیے تو اپنی ڈائیٹ میں مست فورڈ آئیڈ کریں کھائیں پیئیں موچ کریں کھانے کو بھی ملے گا پینے کو بھی ملے گا اور موچ تو پھر ویسے ہی ہو جائے آپ لوگوں سے مجھے ایک اچھو سا کمنٹ چاہیے لائک چاہیے اور اسے شیئر کے لئے اور اسے شیئر کے لئے اور اسے شیئر کے لئے ریسپیز بھائی ہوئی